موسیقی 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 تبیہز ورکنگ ویڈیو آپ نے دیکھی اس کی امید کرتے ہیں ورکنگ ویڈیو آپ کو اس کی پرسند آئی ہوگی اور آپ کو اس کا مقصد بھی تھوڑا کلیر ہو گیا ہوگا دوستو یہ دو موڈل آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ اپنی سکرین کے اوپر اس مشین کا بیسیکلی جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے آپ کی زمین کو زیادہ گہرا تک کھوڑنا ہے کیونکہ مسلسل زمین کے اوپر جب آپ کاش کر رہے ہوتے ہیں تو زمین کے اندر مختلف لیئرز بن جاتی ہیں اور نیچے والی لیئرز سخت ہو جاتی ہے تو نیچے والی زمین جو ذرخیز مٹی ہے اس کو اوپر لانا ضروری ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوگی آپ کی کوئی بھی آپ اس کو استعمال کرنے کے بعد جب آپ اس سے زمین تیار کریں گے تو آپ کی زمین پانی زیادہ استعمال کرے گی اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی فصل اس کے پر کاش کریں گے اس کی بہت اچھی آپ ییلڈ لیں گے اس کی بہت اچھی نشن اما ہوگی آپ اسے برپور فائدہ اٹھا سکیں گے یہ زمین کے اندر تقریباً دو سے ڈھائی فٹ زمین کے اندر جا کے سخت مٹی کی لیئر کو کھود کے اوپر لے آتا ہے جس سے آپ کی زمین بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جاتی ہے اب اس مشین کے تھوڑا آپ کو میٹیریل کے حوالے سے بتاتا چلوں اور اس کے موڈل کے حساب سے بتاتا چلوں تو یہ دو موڈل ہے اگر آپ یہ سکرین کی رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ موڈل دیکھ رہے ہیں تو یہ تھری ٹینز کے موڈل اس کو بولا جاتا ہے مطلب تین پوڑو والا اس کو بولا جاتا ہے اور اگر اس موڈل کی بار کی جائے تو یہ پانچ پوڑو والا فائیو ٹینز موڈل اس کو کہا جاتا ہے بہت اچھے موڈل کے اندر اس کو تیار کیا گیا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے اپنی کئی ویڈیو اس کے اندر بتا چکا ہوں کہ یہ جو لوکل منفیکچر پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو ہم اپنے حساب سے اس کی پرائز کو آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں موڈل میں کمی یا بیشی کے ساتھ اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہم نے دو ستر کی چادر استعمال کیوئی ہے مین پورے مشین کی فیبریکیشن کے اندر آپ جس طریقے سے یہاں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا بہت اچھے مٹیریل کے اندر یہاں پہ اس کے جو ٹریکٹر جہاں سے اٹھانا ہے جہاں پہ ہم اس کو جپا کہیں گے جہاں پہ ٹریکٹر اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کے اندر موٹا مٹیریل یوز کیا گیا ہے یہاں پہ اگر آپ اس مین پلیٹوں کی جو اس کے ٹینز ہیں وہ تقریباً سات انچوڑی ہیں ڈیرڈ انچ موٹی اس کے اندر یہ استعمال کی گئی ہے سالیڈ لوئے کی بار اس کے اندر استعمال کی گئی ہے بہت اچھی کوالٹی کی ہے اس کے انڈ کے اوپر اگر آپ یہ دیکھیں گے جنہوں نے زمین کے اندر جا کے صحیح طریقے سے زمین کو کھیڑنا ہے وہ امپورٹڈ مٹیریل کے اندر ہم نے اس کے اندر استعمال کی ہے تویج ایک چیز آپ کو میں اس کے اندر اور بتاتا جنہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو موڈل چیز بار کے پرے میں اس کے اندر بیسیکلی فرق صرف یہ ہی ہے کہ ایک تین پڑو والا ہے ایک پانچ پڑو والا ہے اس کا جو فریم اپورا وہ اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ آپ اپنے تین والے کو پانچ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور پانچ والے کو تین میں واپس بھی لے کے آ سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے ٹریکٹر کے اوپر آپ کے پاس جیسا ٹریکٹر ہوگا آپ ہمارے ساتھ اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل شیئر کریں گے ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ کے اس ٹریکٹر کے حساب سے آپ کو تین پڑو والا چیزل بار چلانا چاہیے یا پانچ والا چلانا چاہیے تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا کلوز ویو دیتا چلوں بہت شاندار کوالٹی کے اندر ریڈی ہوا ہوا ہے یہ اس کی مزید معلومات کے لیے آپ ہماری سکرین پہ دیئے کہ نمبرز پہ کال کر کے میں نمائندے سے بھی بات کر سکتے ہیں اس طریقے سے فریم کے اندر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں فریم کے اندر آپ اپنے جو اس کے پوڑ ہے ان کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے لنکیں نکلیں گی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ تین پوڑ مادل ہے تو اس کے اندر یہاں نہیں لگا ہوا اس کے دونوں سائیڈوں کے اوپر ایک ایک پوڑ نکالا گیا ہے فریم ورک باقی ویسے ہی ہے اب پانچ پوڑ والا ہے تو اس کے اندر چار یہ پانچ اس کے اندر پوڑ اڈجیسٹ کیے گیا ہیں لگے ہوئے ہیں اس کے اندر تو میں اس امید کرتے ہیں آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کی طرح ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئیے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی جدید مشین کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوستمان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بھائی موسیقی